سمندری وابدہ اور بلدیہ کے ادارے آمنے سامنے آگئے وابدہ نے بلدیہ کا کنیکشن کٹا تو بلدیہ نے وابدہ کے آفس کے سامنے ایک اوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا دیا وابدہ حکام کے مطابق بلدیہ کا ادارہ 42 لاکھ روپے کا نادہ ہندہ نکلا وابدہ حکام کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر سمندری گریٹ سترہ کے آفسر ہیں جس جگہ پر رہائش پذیر ہیں ان کے گھر کا بھی بجلی بل موہانہ ڈیر لکھ روپے آ رہا ہے وہ بھی جمع نہیں کروا رہے ایک طرف تو بلدیہ سمندری سب سے امیر ادارہ ہے دوسری جانب یہ 42 لاکھ کا ڈیفالٹر ہے اسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق وابدہ اور بلدیہ دونوں ہمارے ہی ادارے ہیں میری بھی ذمہ داری ہے وابدہ کی ریکووریس کروانا جو بلدیہ کے فنڈز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے میں اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں ایکسین صاحب کو اس میں چاہیے تھا کہ وہ سی او صاحب کو پہلے ایک نوٹس دے دیتے پھر بجلی کاٹتے حبر شامل کتے ہیں پیر محل سے ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودری کی ریپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک میں چودری خالد سردار و کلسم ویلفیر فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے وارٹر فیلٹر پلانٹ کی تقریب گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک میں منکت ہوئی وارٹر فیلٹر پلانٹ کا افتتاح اسسٹنٹ کمیشنر پیر محل ندیم بلوچ اور ڈیپٹری دیسٹرک ایجوکیشن آفیسر پیر محل ملک تارک نے اپنے دست مبارک سے کیا اس موقع پر ندیم بلوچ نے تعلیم بلوچ نے تعلیم بلوچ نے کلاس روم کا وزٹ کیا اور تعلیم بلوچ سے کھانے اور پڑھائی کے مطالق سوالات کیے تقریب کے آخر میں اسسٹنٹ کمیشنر ندیم بلوچ اور ڈیپٹری دیسٹرک ایجوکیشن ملک تارک محمود نے اسکول کے آہاتہ میں یادگاری پودا لگایا آخر میں اسسٹنٹ کمیشنر پیر محل ندیم بلوچ نے اسکول سٹاف اور اسکول کانسل کی ممبران کو اسکول کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی کوشش کو سراتے ہوئے مزید بہتری کے مطالق ادایات جاری کی اس وارٹر فلٹر پلانٹ کی تنصیب سے اسکول کے بچوں کو روزانہ تین ہزار لیٹر مایاریف صاف پانی کی سہولت محصر ہوگی موسیقی موسیقی ملک بھر کی طرح سمندری میں بھی یوم کشمیر سے یوم سیاہ کے طور پر منائے گیا جس میں نیٹورک فور ہومین رائٹس اینڈ جسٹس اسسسٹنٹ کمیشٹر سمندری سلیمان من شاہ و دیگر تنظیموں سمیت مرکزی انجمن تاجران وکلا برادری اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی سمندری میوسیپل کمیٹی ہال میں ستائیس اکتوبر یوم کشمیر بلیک دے کے طور پر منائے گیا اور واک کی گئی جس میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی گئی شرکت نے ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے پلیکارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے اور کشمیریوں کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی اس دوران فلسطین سے بھی اظہار ایک جہتی کی گئی اور فلسطین کے حق میں دعا کی گئی کشمیر بنیں گا پاکستان کشمیریوں سے رشتہ کیا اللہ علیہ اللہ کشمیریوں سے رشتہ کیا اللہ علیہ اللہ آپ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن بستی حضرت سکھی سید گلام قادر گلانی المعروف سکھی سید چن پیر گلانی سرکار رحمت اللہ علیہ سے جہان پر پیران پیر گوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی کے اس پاک کے حوالے سے پیر و مرشد حضرت سید حیدر امام گلانی صاحب کے دیرے پر عظیم الشان محفل پاک کا اعتمام کیا گیا محفل پاک کا آگاز تلاوت قرآن مجید و نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا مزید جانتے ہیں پاک پتن سے میاں احمد خان وٹو کی اس ریپورٹ میں بلکل پیران پیر غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے عرص پاک کے حوالے سے پیر و مرشد حضرت سید حیدر امام گلانی صاحب کے دیرے پر عظیم الشان محفل پاک کا انقاد کیا گیا محفل پاک کا آگاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا محفل پاک میں صدات اکرام مقامی علماء اکرام سمید عقید دماندور و مرید دینک زیدت اداد میں شرکت کی محفل پاک میں نوازہ حضرت سخیچان پیر سرکار پیر سید علی اکرام گلانی صاحب ایڈوکٹ ہائی کورٹ پیر سید علی حسن گلانی صاحب پیر سید علی اکبر گلانی صاحب اور پیر غلام کتب الدین چشتی سجادہ نچین پانی بیتوالے نے خصوصی شرکت کی پیر و مرشد حضرت پیر سید حیدر اکرام گلانی صاحب نے حاضرین محفل سے خصوصی خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم آج سب پیر آنے پیر حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلانہ عرص پاک کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پانیتن پاک سمیت پیرانے پیر حضور غوث العظم کی تعلیمات پر زندگی گزارنی چاہیے پیر صاحب نے مزید خطاب فرماتے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت تلافت فرماتے ہوئے ترجمہ کیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور علیہ اکرام کا فرمایا گیا پیر صاحب نے حاضرین محفل کو تقید فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں پانیتن پاک کی محبت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے پیر صاحب نے علم فقر اور علم تصفف پر بھی روشنی ڈالی محفل کے اقتعام پر ختم قادریہ بھی پڑھا گیا اور ملک و قوم کی امن سلامتی اور امت مسلمان اور حاضرین محفل سمیت فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا خیر فرمائی گئی اور حاضرین محفل کے لیے لنگر قادریہ کا خصوصی انتظام کیا گیا اور پیر صاحب نے خود پیرانے پیر حضور غوث پاک کے عرص کی محفل میں آنے والے پینشن اور تنخواہوں میں کٹواتی سرکاری ملازمین کا معاشی قتل ہے پینشن اصلاحات کے نام پر حکومت سرکاری ملازمین کا استحصال بند کرے سرکاری اداروں کو پرائیوٹ کرنا اصلاحات نہیں فسادات ہیں ہمیں حکومت کا یہ ظالمانہ اقدام کسی صورت قبول نہیں تفصیلات کے مطابق پینشن اور تنخواہوں میں کٹواتی کے خلاص ہنگو کے تمام سرکاری ملازمین نے ہنگو میں انچوک سے پریس کلپتا کیسے جاجی ریلی نکالتے ہوئے پینشن بچاؤ محیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے مظاہرین نے فیملی پینشن کے خاتمے پینشن کٹواتی پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اعتجاجی مظاہرے سے خطاب کے دوران حاجی رحمان خالد فاروق شاکر اللہ شاہ محمد ولی اللہ یحیاء قریشی و دیگر کا کہنا تھا کہ حکومت پینشن اصلاحات کے نام پر سرکاری ملازمین کا استحصال بند کرے پینشن اور تنخواہوں میں کٹواتی سرکاری ملازمین کا معاشی قتل ہے ہم حکومت کی جانب سے پینشن اور تنخواہوں میں کٹواتی کی شدید الفاظ مضمت کرتے ہیں آج سرکاری ملازم ملازمت کے باوجود متاثر ہو رہا ہے حکومت سرکاری اداروں کو ختم کرنے کے درپے ہے پینشن اور تنخواہوں میں کٹواتی اور اداروں کو پرائیوٹ کرنا اصلاحات نہیں فسادات ہیں حکومت سرکاری ملازمین کا مستقبل برباد کرنے کے لیے اداروں کو پرائیوٹ کرنا چاہتا ہے جو حقوق دیگر اداروں کو دیے جا رہے ہیں وہ اصلاحات اور دیگر سرکاری ملازمین کو بھی دیے جائیں بسورت دیگر ہم احتجاج شدید احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے خبر شامل کتے ہیں فیروز والا سے جہاں ہوں جماعت اسلامی کی جانب سے نواہی علاقہ مرسن میں یوتھ کنونشن کا اتمام کیا گیا جماعت اسلامی حلقہ این اے اور پی پی کے امیدوار ملک نصیر احمد کچھی اور میاں فرد عباس نے خصوصی شرکت کی جبکہ جماعت اسلامی زیلہ شیخ اپورا کے صدر ڈاکٹر الطاف بھی اس موقع پر موجود تھے زون کے یوتھ صدر عبدالحفیظ عباسی کی جانب سے یوتھ کنونشن کا اتمام کیا گیا اور اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے تمام شرکہ جماعت اسلامی کے مفلر پہنائے تقریب سے خطاب کرتے ہیں مقرر ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے برداری میں رہنماؤں کی گفتگو مزید انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں ساری پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے یوتھ ظاہر ایک جو چاری ہے ایک نئے لوگ چاری نئے چہرے چاری ہے اور ہمارے پاس تو پرانے لوگ ہیں پرانے چہرے ہیں ہمارا تو سٹائل بھی جو ہے نا وہ بالکل ان کا ایسا ہے کہ ان سے جان شروائیں چوروں سے ڈاکوں سے لٹیروں سے یہ جو ہمارے گھر کو لوٹ رہے ہیں ہمارے گھروں کو انہوں نے ڈاکہ سے نہیں کی ہوئی ہمارے گھروں کو اور ہماری جو ہے نا یہ تو لوٹنے کے لیے آتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کے لیے اور خودمختاری کے لیے جان لڑا دوں گا میں نیو جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پاکستان کے مستقبل ہیں اور آپ جو ہے وہ اس آگے بڑھے ہیں اور اس ملک کو مشکلات سے نکالیں آپ سے یہی امید تو اب اس ملک میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے آپ نے تو یوت کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے تو ہم بھی توقع رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تربیت سے آفتہ یہ یوت اس ملک میں قرآن و سنک کے مطابق تبدیلی کے لیے کوشش کریں موٹر سائیکل و گائیں کے چوری میں ملوش ڈاکیٹ گروہ کو گرفتار کر لیا ہے ڈاکیٹ گروہ سے دس موٹر سائیکل و گائیں فروغ کرنے والے پیسے برامت مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں جاری ہیں ہنگو پولیس نے بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے کم عرصے میں چور گروہ کو گرفتار کر کے موٹر سائیکل برامت کر لیا ہے اس حوالے سے ڈسٹرک پولیس آفیسر ہنگو نصار احمد خان نے ایس ایچو فیاس خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ قبل ہنگو سیٹی پولیس کو مختلف مقامات پر موٹر سائیکل چوری کے شکایات محصول ہو گئے جس پر ایس ایچو فیاس خان نے سی سی ٹی وی کیمرو اور سورس پر کاروائی کرتے ہو ڈاکیٹ گروپ کے سرگنا فیض اللہ کو تین ساتھیوں سمید گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دس چوری شدہ موٹر سائیکل برامت کر لیے ملزمان نے ایک گائے اور بکرا چوری کیا تھا جس سے گائے اور بکرا فاروق لنے کے مولی کے ایک لاکھ روپے برامت کیے ہیں ڈی پیو نے کہا کہ دیگر ملزمان کے گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں بہت جلد گرفتار کر کے پاونسہ لال سامل کریں گے بہترین کارکتگی پر ڈی پیو نصار احمد خان ایس ایچو فیاس خان ایڈیشنل ایس ایچو سواب علی سامید پولیس املے کو تاریخی حسنات سے نواز اور شاباج دے دیا کچھ عرصہ قبل ہنگو پولیس کو شکایت محصول ہوتی رہی ہے کہ موٹر سائیکل تیفٹ جو انا کافی زیادہ ہو گئی ہے جس میں تبلیغی مرکز سٹیشن چاک اور کوٹ کی وغیرہ سے موٹر سائیکل چوری ہوئے ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ ہمارے کا چہری ہے یہاں سے بھی چوری ہوئی اس پر جو ہے فیاس خان جو ہمارے ایس ایچو سیٹی ہیں ان کو اور دوسری جو ہماری ٹیم ہے ہیمن دل سورس سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے جو ہے اس پر کام شروع کیا گیا اور مختلف جو اوقات میں ہم نے اس میں کاروائیاں کی ہیں جس میں ہم نے چار ملزمان کو آرسٹ کیا ٹوٹل آٹھ ملزمان اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں اس تفتیش کے نتیجے میں آٹھ میں سے ہم نے چار لوگوں کو آرسٹ کیا ہے اور ان سے دس عدد موٹر سائیکل برامت کیے ہیں جبکہ ان ہی ملزمان نے ایک بندے سے جو ہے تو گائے چوری کی تھی جس کو اس نے کرن میں کہیں جا کر بیچا ہے جس کی ہم نے کوشش کیے کہ وہ ہی گائے ریکاور ہو جائے لیکن گائے چونکہ اس نے بیچیے تو اس سے رقم جو ہے ہم نے برامت کیے جو ایک لاکھ روپیا آپ کے سامنے پڑا ہوئے اور یہ گاڑیوں کی تابعہ ہیں تو اس پہ میں نے اس ٹیم کو شاباش بھی دیئے اور اس کے ہم خود نگرانی بھی کرتے رہے ہیں اس میں باقیدہ الڈی اف آئی آرس ہو چکے ہیں انہوں نے میں ان لوگوں کو چارج کیا جا رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں اور اگزئی سے خان زمان اور اگزئی ملک بھر کی طرح قبائلی زلہ اور ہنگو میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اور اگزئی ہیٹ کورٹر ڈیپٹی کمیسر طیب عبداللہ کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں تمام سرکاری محکموں کے افسران سیویل سوسائٹی اور طلبہ نے بھی کسی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے مودی سرکار کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی گاز بانہ قبضے اور کشمیریوں کی حق خودداریت ختم کرنے پر شدید مضمت کی اسی طرح اپر اور اگزئی گلجوں میں اے اے سی سید ارسلان لویر اور اگزئی کلائی ہیٹ کورٹر میں آسسٹنٹ کمیسر حمزہ باس و محکمہ جنگلات کی جانب سے ڈی ای فو شاہد نور کی قیادت میں بھی ریلیاں نکالی گئیں ریلیوں میں کسی تعداد میں علاقہ عوام اور افسران نے شرکت کی ریلیوں کے شرکہ کا کہنا تھا کہ بے گناہ اور نحتے کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی انتہائی افسوس نہ کمر ہے بھارت نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر کے کشمیر کو فوجی چھاؤنی میں بدل دیا ہے بھارت ظلموں سے تم سے کشمیریوں کی جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتا مقررین کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح عورق زی قبائل نے آزاد کشمیر کو آزاد کرنے میں جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اسی طرح مقبوض ہے کشمیر کی آزادی کے لیے بھی وہ کسی بھی قسم کی قربانی سے درائق نہیں کریں گے ریلیوں کے آخر میں کشمیر سمیت فلسطینی مظلوم بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئیں خبر شامکتیں جھنگ سے جہاں گورنمنٹ گریجوئٹ کالج آف کومرس جھنگ میں کشمیری بھائیوں سے ایک جہتی کے حوالے سے سیمینار اور ریلی کا نکات کیا گیا ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق سیمینار کے صدارت پرنسپل پروفیسر میاں گلام شبیر بھٹا نے کی جبکہ سیمینار میں پروفیسر سعید اکتر پروفیسر محمد آسیم ایجاز پروفیسر ولید حسن سمیت مطلبہ وطالبات بھی موجود تھے سیمینار سے خطاب کرتے ہیں مرنسپل پروفیسر میاں گلام شبیر بھٹا نے کہا کہ ستائیس اکتوبر انیس سو سیتالیس انسانی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے جس دن بھارت کی طرف سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم کی داستان رکم کی گئی 76 سال گزرنے کے بعد بھی بوڑھے جوان خواتین اور یہاں تک کے معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے ہم کشمیری عوام پر ظلم و تشدد کی بھرپور مضامت کرتے ہیں ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت پرنسپل پروفیسر میاں گلام شبیر بھٹا نے کی شرکہ ریلی سے مظلوم نہتے کشمیری بھائیوں کے حق میں بھارت کے خلاف نعرے بھی لگائے حبر شامکتیں لاہور سے جہاں نئے تینات ہونے والے ایس پی ہیڈکوارٹرز لاہور حسن جاوید کا پولیس لائنس میں چارج لے کر پہلی میٹنگ کی میٹنگ میں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز میاں افزل ڈی ایس پی ایم ٹی اور ڈی ایس پی جوڈیشل کی شرکت میٹنگ میں چارج براچس کی بھی شرکت ٹیم ورک پر یقین رکھتا ہوں کسی قسم کی کوئی گلتی معاف نہیں کی جائے گی پہلے سے بڑھ کر بہتر طریقے سے کار سرکار کی انجام دہی کرنا ہوگی بھائی ہیں تو شاید آنی رنگ پہ بھی میرا فون بھی کھا رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ پوچھ رہی ہے ضرور پڑی لیکن پولیس میں ویسے دی ایسے ہوتا ہے کہ یہ دی کہ آج میرا پہلا دن ہے میں میں کہوں جی میں ایس پی صدر کا کو جو میں نے کیا وہ سارا لوگ بول جائیں گے آج میں پہلے سٹارٹ لیں گا وہ ایسے بالکل بھی نہیں جو مشکل وقت آیا سے